تو گروہ لوگ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ نیتیش تیواری جی کا رامائن اب کنفرم ہو گیا ہے کچھ دنوں پہلے سے یہ خبر نکل کر سامنے آ رہا تھا کہ اس فلم میں ہمیں رنویر کپور سری رام جی کے رول میں تو وہی سائی پلوی ماتا سیتا کے رول میں نظر آئے گی اور راون کے رول میں ہمیں ہمارے راکی بھائی یعنی یس دکھنے والے ہیں اس فلم کا انانسمنٹ بہت پہلے ہی کر دیا گیا تھا پر اس میں سٹار کاشٹ کون کون ہوگے وہ نہیں پتا تھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمیں صرف تین لوگوں کا ہی کنفرم ہے رنویر سائی پلوی اور یس کا اور بہت سے ایسے کردار ہے رامائن میں دن کی کاشٹنگ ابھی نہیں ہوا ہے پر ابھی کچھ دنوں پہلے سے یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں رامائن فلم میں ہنومان جی کی کردار میں اپنے سنی پازی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ میڈیا سورسز کے مانے تو ہنومان جی کی کردار کے لیے سنی پازی سے بات کیا جا رہا ہے اگر سنی پازی نے اس کردار کے لیے حامی بھر دیا تو بھائی یہ فلم سنی دیول کے کیریئر کی سب سے بڑی فلم ہونے والی ہے ریپورٹ کی مانے تو نیتے ستیواری کی یہ رامائن مووی ایک ٹریولوجی فلم ہونے والی ہے ایک طرح سے آڈینس کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو صحیح بھی ہے کیونکہ رامائن کی کہانی اتنی بڑی ہے کہ اسے ایک ہی فلم میں دکھا پانا کافی impossible ہے بس امید یہی ہے کہ نیتے ستیواری جی آدی پورس کے میکرز کے جیسے گلتی نہ کرے رامائن کے پہلے پارٹ میں ہمیں رامان کا زیادہ رول دیکھنے کو نہیں ملے گا سورسز کے مانے تو پہلے پارٹ میں ہمیں رامان کا صرف ایک کیمیو دیکھنے کو ملے گا بات کرے ڈائریکٹر کی تو بھائی اس میں کوئی سکنی ہے کہ نیتے ستیواری ایک اچھا ڈائریکٹر ہے ان کے اگر فلمو گرافی کو دیکھے تو انہوں نے دنگل چلر پارٹی بوال اور چھچھوڑے جیسے کئی بہترین فلمیں بنائی ہیں تو ان پر تو پورا وصفات ہے کہ یہ رامان کو اچھے طریقے سے ہی بنائیں گے رامان کی سٹوری کیا ہوگی وہ تو بھارت کے بچے بچے کو پتا ہے کیونکہ بھائی رامان کوئی ایک سیریل یا فلم نہیں ہے یہ ایک ایموشن ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ نیتے ستیواری اس رامان فلم کو آڈینس کے سامنے کیسے پریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ پچھلے بار اوم راؤس نے یہ جمعہ اٹھایا تھا اور اوم راؤس نے رامان کے ساتھ کیا کیا تھا وہ تو ہم سب کو پتا ہی ہے تو امید ہے کہ یہ گلتی دوبارہ نہیں ہوگی لڑوگے لڑوگے آگے بڑو اور گار دو اہنکار کی چھاتی میں وجہ کا بھگوہ دھوج تو آپ لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہو سنی دیول کو ہنمان جی کی کردار میں دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پتا ہے اور ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیش ٹھوڈیو میں بائی